جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس کے گھر سے اب تک کا سب سے بڑا الیمنیشن ہو چکا ہے اور وہ ہے سنبول ٹاکر کھان ایسے میں آخر کار سنبول ٹاکر کھان نے گھر کے باہر جاتے ہی سب سے پہلے کون سی بڑی بیان دے دیا ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے باہر جیسے ہی سنبول ٹاکر کھان نے اپنا پہلا قدم رکھا ان کا پہلا انٹرویو ہوا تو آخر کار انہوں نے گھر کے باہر جاتے ہی شیو ٹاکر اور ایم سی سٹین کے بارے میں ایسے کون سا بیان دے دیا ہے جسے سننے کے بعد ہر کوئی حیران ہو گیا ہے کیونکہ یہ سنبول ٹاکر کھان کا بگ بوس کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلا انٹرویو ہے اس لیے یہ انٹرویو کافی زیادہ خاص ہو جاتا ہے تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کار سنبول ٹاکر کھان نے کون سا بڑا بیان دے دیا ہے لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ پہلی بر آئے ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سات کنڈیشن موجود تھے جن میں سے سیدھا سیدھا سنبول ٹاکر کھان کا ایلیمنیشن ہو گیا اور اب صرف اور صرف چھے کنڈیشن ہی باقی رہے ہیں ایسے میں سنبول ٹاکر کھان جیسے ہی بگ بوس کے گھر سے باہر آئی سنبول نے اپنے ایلیمنیشن کو لے کر سب سے بڑا بیان دے دیا ہے سنبول ٹاکر کھان سے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ گھر سے بے گر ہو گئی ہیں فنالے کے اتنے قریب آ کر آپ گھر سے باہر ہوئی ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں جس کے جواب میں سنبول نے کہا کہ میں گھر سے باہر آ کر بہت خوش ہوں جی ہاں سنبول ٹاکر کھان کا جواب سن کر ہر کوئی حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ ایسا کیوں ہے جس کے جواب میں سنبول نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میری گلتی کی وجہ سے ساری کی ساری منڈلی نومینیٹ ہوئی تھی میری گلتی کی وجہ سے میں ایم سی شٹین اور شیو ٹاکرے نومینیٹ ہوئے تھے اور جب کرن جہور نے سب سے پہلے شیو ٹاکرے کا نام لیا تھا کہ شیو تم گھر سے بے گر ہو رہے ہو تمہیں سب سے کم ووٹ ملے ہیں تو میں کافی ڈر گئی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری وجہ سے شیو ٹاکرے گھر سے بے گر ہو گئے ہیں لیکن جب کرن جہور نے کہا کہ نئی شیو تم ایلیمنیٹ نہیں ہوئے ہو سنبول ٹاکر کھان ایلیمنیٹ ہوئی ہے سب سے کم ووٹ سنبول کو ملے ہیں تو آپ نے میرا ریاکشن ٹی وی پر دیکھا ہوگا میں کافی خوش ہوئی تھی کیونکہ میں کسی کے بھی ایلیمنیشن کا الزام اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی تھی یہ بڑا بیان سنبول ٹاکر کھان نے دے دیا ہے اور کہا ہے کہ میں تو بہت خوش تھی کیونکہ اتنے مہینوں کے بعد میں گھر سے بہار آئی ہوں دوسری بات میری وجہ سے کوئی بھی ایلیمنیٹ نہیں ہوا ہے یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ میں کافی زیادہ ڈر ہی ہوئی تھی ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ اپنے انٹرویو میں سنبول نے اور بھی کئی سارے باتیں گئیں جس میں انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ ایم سی سٹین اور یا پھر شیب تھاکرے ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک وینر ہونا چاہیے کیونکہ دونوں نے میرا گھر کے اندر کافی زیادہ ساتھ دیا ہے خاص کر بات کرنے گا شیب تھاکرے کا تو وہ میرے ساتھ ہمیشہ کھڑے دے ایسے میں آپ کا اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے ہمیں کمنٹ کریں بگ بوس سے جڑی ہارے کے لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں